دو شہزادیاں مصنف خلیل جبران شہر شاکس میں ایک شہزادہ رہتا تھا اور ہر ایک زیروز سے محبت کرتا تھا مرد عورتیں اور بچے حتیٰ کے جانور کھیتوں میں کام کرنے والے جانور بھی اس کی مزاج پرسی کے لیے آتے تھے لیکن تمام لوگ یہی کہتے تھے کہ اس کی بیوی شہزادی اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے اور ایک روز ایک ہمسایہ شہر کی شہزادی شاکس کی شہزادی سے ملنے کے لیے آئی وہ دونوں اکٹھی بیٹھ گئیں اور باتیں کرنے لگیں وہ دونوں اپنے اپنے خواند کے بارے میں باتیں کرنے لگیں اور شاکس کی شہزادی نے جذبات سے بھرپور آواز میں کہا کہ مجھے تم پر رشک آتا ہے مجھے شہزادے تمہارے خواند کے ساتھ تمہاری خوشگوار از دواجی زندگی پر رشک آتا ہے اگرچہ تمہاری شادی کو کافی برس بیٹھ چکے ہیں لیکن تم دونوں ہسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہو میں اپنے خواند سے نفرت کرتی ہوں وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور میں دنیا کی ناخوش ترین عورت ہوں تب مہمان شہزادی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ میری دوست حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے خواند سے محبت کرتی ہو ہاں تم ہنوز اس کے لیے وہ جذبات رکھتی ہو جو ابھی نچھاور نہیں کیے گئے اور یہ عورت میں زندگی ہے جس طرح باغ میں بہار لیکن میں اور میرا خواند قابل رحم ہیں کہ ہم دونوں خاموش سبر کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں اور اس کے باوجود تم اور دیگر لوگ اسے ہماری خوشی خیال کرتے ہو